بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک نوائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی فلیجیلا کے بارے میں فرسٹ و فال ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ فلیجیلا جو ہے یہ لوکوموٹری آرگن ہے لوکوموٹری آرگن کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا اس کو لوکوموشن کے لیے یوز کرتا ہے اس کو چلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے بیکٹیریا فلیجیلا کو یوز کرتا ہے جس طرح سے ہماری لیکس ہیں ہماری لیکس ہماری لوکوموٹری آرگن ہیں ان کی مدد سے ہم موو کرتے ہیں لوکوموٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم چاہتے ہیں بلکل اسی طرح سے بیکٹیریا کے پاس فلیجیلا ہوتا ہے اب بیکٹیریا کی لیکس تو نہیں ہوتی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے چلا جائے اس وجہ سے فلیجیلا کی مومنٹ کی وجہ سے فلیجیلا جو ہے یہ جس طرح لہرانہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ایک رسی کو ایک سائیڈ سے باندھیں کسی چیز سے دوسری سائیڈ سے ہم پکڑ کے اس کو زور سے ہلائیں تو جس طرح سے اس کی مومنٹ ہوتی ہے نا بلکل اسی طرح سے فلیجیلا کی مومنٹ ہوتی ہے اور وہ مومنٹ بیکٹیریا کی ہیلپ کرتی ہے موو کرنے میں تو سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے کہ فلیجیلا is extremely thin hair like appendage دیکھیں بیٹا یہ extremely thin ہوتی ہے بہت زیادہ بھریک ہوتی ہے اور appendage ہوتی ہے یعنی کہ یہ اس کے جو بوڈی وال ہے اس سے باہر والی سائیڈ پہ ہوتی ہے originate from basal body and come out through cell wall اگر یہ ہم ایک بیکٹیریل سیل دیکھیں تو یہ اس میں ہوگا اس کا فلیجیلا یہ اس کا سائیٹو پلازم ہے سائیٹو پلازم کے جو باہر membrane ہوتی ہے سیل membrane یہ سائیٹو پلازمک membrane اس کے بلکل نیچے یہاں پہ present ہوں گی بیسل بوڈیز تو فلیجیلا جو ہے یہ یہاں سے originate کرے گا یعنی کہ یہاں سے یہ originate کرے گا اس کے بعد ہوگی اس کو پر سیل وال پھر اس کے بعد کیپسول ہوگا اور پھر جو ہے یہ بوڈی سے باہر آئے گا اس کے بعد بچے فلیجیلا جو ہے یہ ایک special type کی پروٹین کا بنا ہوا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں فلیجیلن بیکٹیریا کا جو فلیجیلا ہے وہ 20 type کی پروٹینز کا بنا ہوا ہوتا ہے اب 20 پروٹینز تو بیکٹیریا کا جو فلیجیلا ہے اس کو بنا رہی ہیں اس کے علاوہ 30 پروٹینز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کی ریگولیشن میں اور اس کی اسیمبلی کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں تو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جو پروکریوٹک فلیجیلا ہوتا ہے وہ 1 to 10 times smaller ہوتا ہے than یوکریوٹک فلیجیلا کہ جتنے بھی پروکریوٹس ہیں ان کا جو فلیجیلا ہوگا وہ 1 to 10 times smaller ہوگا than یوکریوٹک جو organisms ہوں گے ان کے فلیجیلا سے پھر دیکھیں بچو جو فلیجیلا ہے وہ لوکوموٹری آرگن تو ہے لیکن کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جن میں بالکل فلیجیلا نہیں ہوتا وہ بیکٹیریا پھر لوکوموشن نہیں کرتے جبکہ بیسیلائی اور سپائرل شیفٹ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جن میں فلیجیلا ہوتا ہے اور کوکائی ایک ایسا بیکٹیریا ہے جس میں فلیجیلا بہت کم ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلیجیلا کا سا ٹرکچر فلیجیلا جو ہے یہ بیسل بوڈی سے اوریجنیٹ ہوتا ہے تو یہ ایک بیکٹیریا سیل ہے یہ اس کی سیل میمبرین ہے میں آلڑی بتا چکی ہوں کہ سیل میمبرین کے بالکل نیچے پریزنٹ ہوتی ہیں بیسل بوڈی تو یہاں سے فلیجیلا اوریجنیٹ ہو رہے ہیں تو جس سب سے پہلا فلیجیلا کا پورشن ہے اس کا پارٹ ہے وہ ہیں پروٹین رنگز اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پریویس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فلیجیلا کی 2 یا 4 سپورٹیو رنگز ہوتی ہیں جب ہم نے گرام پوزیٹیو اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کو ڈیفینشییٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک بیکٹیریا یعنی ایک ٹائپ کی جو بیکٹیریاں ہیں ان میں 2 سپورٹیو رنگز ہوتی ہیں اور دوسری ٹائپ میں 4 سپورٹیو رنگز ہوتی ہیں تو بچے یہی وہ سپورٹیو رنگز ہیں جو کہ بیکٹیریا کو سپورٹ کرتی ہیں اس کی اینکرنگ میں جو کہ جس کی مدد سے وہ سیل میمبرین یا بیسل بوڈیز کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ ہیں سپورٹیو رنگز جو کہ پروٹین کی بنی بھی ہوتی ہیں نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے روڈ روڈ جو ہے بیسیکلی یہ سیل وال کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے دیکھیں نا یہ بیکٹیریل سیل ہے تو سب سے پہلے اگر سیل میمبرین آئے گی اس کے بعد سیل وال آئے گی پھر کچھ میں کیپسول بھی پریزنٹ تھا تو اگر یہ یہاں سے اوریجنیٹ ہو کے جا رہا ہے تو کچھ پوشن اس کا سیل میمبرین کے اندر آئے گا کچھ پوشن اس کا سیل وال کے اندر آئے گا کچھ پوشن اس کا کیپسول میں ہوگا باقی پھر جو ہمیں باہر نظر آئے گا وہ تین فیلامنٹ ہوگا تو یہاں پہ جو اس کا پوشن روڈ ہے وہ آ رہا ہے سیل وال کے اندر اور سیل وال میں پتا ہے پیپٹائیڈو گلائیکن سے مل کے بنی بھی ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کا نیکس پوشن ہے وہ ہے سلیو سلیو یہ آ جاتا ہے کیپسول میں کیپسول جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لپو پولیسکرائٹس کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمیں پوشن نظر آتا ہے آؤٹسائیڈ دا بکٹیریال بوڈی وہ ہوتا ہے فیلامنٹ تھین فیلامنٹ جو کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا ہمیں صرف یہ پوشن باہر نظر آتا ہے بیکٹیریا کا تو اس کے بعد ہیں بچے کہ فلیجیلا کی بیس پہ ہم بیکٹیریا کو ڈیفرنٹ ایکسونوں بھی گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کس بیس پہ پریزنس او فلیجیلا کہ آیا کہ ان میں فلیجیلا پریزنٹ ہے یا نہیں پریزنٹ پھر نمبر او فلیجیلا کہ اگر ان میں فلیجیلا پریزنٹ ہے تو کتنے پریزنٹ ہیں کیا نمبر ہے فلیجیلا کا پھر اگر نمبر بھی پریزنٹ ہے تو نیکسٹ ہے پوزیشن آف فلیجیلا کہ کہاں پہ پریزنٹ ہے تو تھری بیس پہ ہم بیکٹیریا کو ڈیفرنٹ ایکسونوں بھی گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ بیسیز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں نمبر ون is پریزنس آف فلیجیلا نمبر ٹو is نمبر آف فلیجیلا اور نمبر ٹری is پوزیشن آف فلیجیلا تو دیکھیں بچو اس بیس پہ ہم جب بیکٹیریا کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم بیکٹیریا کو فائیو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر ون پہ اے ٹریکس بونو ٹریکس لوفو ٹریکس ایمفی ٹریکس اے ٹریکس اے ٹریکس وہ ہوتے ہیں وید آؤٹ فلیجیلا اے ورڈ اس کا مطلب ہے وید آؤٹ اے ٹریکس وید آؤٹ فلیجیلا یہ ایسے جو ہیں وہ بیکٹیریاں ہیں جن میں سیرے سے کوئی بھی فلیجیلا پریزنٹ نہیں ہوتا اور یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ سیسائل ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں یہ موومنٹ نہیں کرتے سوری یہ لوکوموشن نہیں کرتے دیکھیں بچو موومنٹ اور لوکوموشن میں آپ نے ایک فرق یاد رکھنا ہے موومنٹ اور لوکوموشن میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ہم اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں ہم اپنے بازو ہلا رہے ہیں تو یہ ہے ہماری موومنٹ لیکن لوکوموشن کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک جگہ سے چل کے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے گھر سے ایک روم سے نکل کے دوسری روم میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری لوکوموشن ہے بیسیکلی موومنٹ میں جو اورگنیزم ہے وہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتا لیکن لوکوموشن میں وہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو یہ آپ نے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے لوکوموشن میں اور موومنٹ میں تو ایر ٹریکلز بیکٹیریا جو ہوں گے ان میں فلیجیلا نہیں ہوگا تو وہ لوکوموشن شون نہیں کریں گے کیونکہ فلیجیلا ہی ان کا لوکوموٹری آرگن ہے نمبر ٹو پہ ہے مونو ٹریکلز مونو ٹریکلز وہ بیکٹیریا ہوں گے جن میں سنگل فلیجیلم پریزنٹ ہوگا سنگل پولر فلیجیلم پولر فلیجیلم کا مطلب ہے کہ اس کے ایک پول پہ کسی بھی ایک پول پہ صرف ایک فلیجیلا پریزنٹ ہوگا پھر نمبر ٹری پہ ہے لوفوٹریکس تو یہ وہ بیکٹیریاں ہیں جن میں ایک پول پہ تفٹ آف فلیجیلا پریزنٹ ہوگا یعنی کہ فلیجیلا کے ایک گچھا ہوگا جو کہ بیکٹیریا کے کسی بھی ایک پول پہ ایک سیرے پہ پریزنٹ ہوگا اس کے بعد ہیں ایمفیوٹریکس ایمفی ٹی قصolit وہ بیکٹیریاں ہیں جن میں فلیجیلا کے گچھے جو ہیں وہ بیکٹیریا کے دونوں پولز پہ پریزنٹ ہوگئے دونوں سائٹز پہ پریزنٹ ہوگئے یہ اس طرح سے اس کے بعد ہیں پیریٹ ٹی قص پیریٹ ٹی قص sadness وہ ہیں جس میں ریندمی بیکٹیریا کے تمام سراؤنڈنگز میں فلیجیلا پریزنٹ ہوں گے یہاں سے فلیجیلا نکل رہا ہے یہاں سے نکل رہا ہے آرہا ہے ان کے بیکٹیریا کے چاروں سائٹ پہ فلیجیلا پریزنٹ ہوں گے اس کے بعد ہم فلیجیلا کے فنکشنز دیکھنے ہیں کہ فلیجیلا جو ہے وہ بیکٹیریا کی لائف میں کیا رول پلے کرتا ہے تو جو اس کا پرائمری فنکشن ہے وہ لوکو موشن ہے اس نے بیکٹیریا کی لوکو موشن میں ہیلپ کرنی ہے اس کا پرائمری اور موسٹ ایمپورٹنٹ فنکشن لوکو موشن لوکو موشن اس کے بعد اس کو موومنٹ کے لیے بھی یوز کرتا ہے یوز فور سویمینگ گلائیڈنگ اور ٹویچنگ یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی موومنٹس یا لوکو موشن ہیں جو کہ بیکٹیریا اڈاپٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس کا موسٹ ایمپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ہے کیمو ٹیکسیس کیمو ٹیکسیس کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا بیکٹیریا can detect chemical signals with the help of legella and move in its response such type of behavior is called کیمو ٹیکسیس تو دیکھیں بچو اس definition میں اس point میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ بیکٹیریا can detect chemical signals detect جہاں میں word RS کا مطلب ہے کہ جو بھی ان کو signal مل رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے بیکٹیریا جب water میں move کر رہے ہوتے ہیں لوکو موشن ان میں ہو رہی ہوتے ہیں کسی بھی دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو فلیجیلا ہے یہ ان کو signals دے رہا ہوتے ہیں یہ ان signals کو chemical signals کو یہ detect کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کوئی بھی یعنی کہ اس طرح کی وائبز آتی ہیں signals ان کو ملتے ہیں تو یہ ان کو detect کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو signal ہمیں مل رہے ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ next جو ہے وہ ہمارا کوئی predator موجود ہے یا ہماری food موجود ہے یا ہماری species کے اور organism present ہیں یہ اس message کو code کرتے ہیں ان signals کو یہ پڑھتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان signals کو پڑھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ان میں جو message ہمارے لئے آ رہا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ move in its response کہ پھر جس طرح کا ان کو signal ملا ہوگا یہ اس کے response میں move کریں گے اگر تو ان کو signal ملا ہوگا کہ next جو ہے نا کوئی ان کا predator present ہے جو کہ ان کا pray کر لے گا ان کا شکار کر لے گا تو پھر یہ اس حساب سے اپنے movement change کر سکتے ہیں وہاں سے چلے جائیں گے لیکن اگر تو ان کو signal مل رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑی سی آگے food present ہے یعنی کہ آپ کا کوئی substrate present ہے یا آپ کے فائدے کی کوئی بھی چیز ہے آگے تو یہ کیا کریں گے پھر کہ اپنا response کیسا شو کریں گے کہ یہ اس طرف کو move کرنا شروع کرتے ہیں اور اس type کے behavior کو ہم کیا کہتے ہیں chemo taxes کہ chemical signals کی مدد سے بیکٹیریا کا اپنا behavior change کرنا اپنی movement change کرنا اس type کے behavior کو ہم کہتے ہیں chemo taxes تو بچے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا فلیجیلا کے بارے میں کہ فلیجیلا جو ہے یہ lokomotory organ ہے بیکٹیریا میں یہ originate ہوتا ہے vessel body سے اور باہی رہتا ہے cell wall کے ذریعے یہ ایک special type کی proteins فلیجیلا سے مل کے بناوا ہوتا ہے 20 different type کی proteins ہوتے ہیں جو کہ اس کو بناتی ہیں پھر اس کے بعد کچھ بیکٹیریا میں یہ present ہوتا ہے کچھ بیکٹیریا میں یہ کم present ہوتا ہے کچھ بیکٹیریا میں یہ seriously present نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم presence of legella number of legella اور position of legella کی base پہ بیکٹیریا کو 5 groups میں divide کرتے ہیں ان میں جو number 1 پہ تھے air tricus 3 میں فلیجیلا بلکل نہیں تھا monotricus میں single polar phlegelum present تھا low for tricus میں ایک پول پہ tuft of legella present تھا amphitricus میں دونوں پول پہ tuft of legella present تھے peritricus میں بیکٹیریا کی surrounding میں phlegelum present تھے پورے body کی surrounding میں phlegelum present تھے اس کے بعد ہم نے phlegelum functions دیکھے کہ اس کا جو most important اور اس کا primary function ہے وہ اس کا locomotion ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا جو ہے کیمو ٹیکسیز بھی فلیجیلا کی مدد سے شو کرتا ہے تینک یو اللہ حافظ